خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کا نائب ہو فرشتوں نے کہا فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو ضمیر کے اندر خون بھائے گی یعنی فتنہ فساد کرے گی دنگا بچائے گی گنڈا کرے گی اور لوگوں پر ظلم و بروریت کا عراج کرے گی ایسی مخلوق کو بنانا چاہتے ہیں میرے دوشت نے ایک سوال آتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے علم ہوا کہ انسان اس طرح کی کام کریں گے زمین کے اندر گل کھلائیں گے تو علماء نے اس کا جواب لکھا ہے کہ انسان کا جسم ہے چار چیزوں سے مرقب ہے چار چیزوں سے بنا ہوا ہے آگ ہوا پانی مٹھی چار چیزوں سے انسان کا جسم بوڈی بنائے اب ان کی صفت ان کی خاصیت دیکھیں اندر یہ چار صفتیں یہ کولیٹی سے بنا ہوا انسان ہے تو کچھ تو اس کے اندر یہ رہے گا متضاد ہے یہ چاروں صفت بلوہ نے یہ جواب مٹھا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا کیا ہم اس مقصد پہ اُترے ہیں نہیں اُترے ہیں لیکن جو فرشتوں نے کہا تھا جس پہ اندیشہ تھا اس پہ ہم پورا پورا اُترے ہیں یعنی جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں اور جو کام نہیں کرنے کا دہ وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتِ حسنہ کو انسان کے اندر رکھا ہے آپ سبھی جانتے ہیں اللہ مالک ہے مارنے والا بھی ہے پیدا کرنے والا بھی ہے زندہ کرنے والا بھی ہے پکڑنے والا بھی ہے چھوڑنے والا بھی ہے سزا دینے والا بھی ہے ماف کرنے والا بھی ہے بہت ساری صفاتِ حسنہ لیکن وہ انسانوں کے اندر آکس کر دیا ہے تاکہ انسان بھی انسانوں کے درمیان میں رہے تو انسان جیسا ورطا ہو کر جو اس کے رب نے اس کے اندر جو صفت پا جا کی ہے وہ صفت کا استعمال کرے تب تو وہ خلیفہ کہلانے کے حق کہلائے گا لیکن تو اگر وہ صفت ہمارے اندر نہیں تو ہم انسانیت کس چیز کی ہمارے اندر اور جانوروں کے اندر کیا فرق پڑا جانوروں کے اندر آکل کم ہوتی ہے شہوت کا مادہ زیادہ ہوتا ہے جانور میں آکل کم ہوتی ہے اس کا کام کیا ہے کھانا پینا اپنی خائشات کی تکمیل کرنا آج انسان بھی وہی کر رہا ہے کھانا پینا اپنی خائش کو پوئی کر رہا ہے جس کو چاہے گالی دے دو جس کو چاہو مار بیٹو جس کی چاہو زمین آڑ پلو جس کو چاہو کش کر دو خون بھاگو کیا فرق رہا ہے یہ ہم میں اور انسان میں اور جانور میں مانوں کیا رب نے ہمیں اسی دین کے لیے اور اسی کے لیے پیدا کیا تھا کہ ہم یہی درندگی اور حوالیت کا چال چلیں گے ظلم و بربریت کا راج کھیلیں گے نہیں میرے دوستو ہمیں انسان کے اندر پیدا کیا تھا کہ ہم انسانوں کو انسان کے صرف میں نہ کھڑا کریں اگر کوئی ٹوٹا ہوا دین ہے تو اسے سہارا دیں کوئی کمزور ہے تو اس کو سپورٹ کریں کوئی مجبور ہے تو اس کی مجبوری کا بازو بنی آپ یہ ہے آپ اس سے سماج بنتا ہے اس سے گاؤں بنتا ہے یہ نہیں کہ کوئی ہمارے پاس بڑے چار گاؤں کے ذمہ دار آ گئے تو ہم اپنے آپ کو بڑا غرور سمجھنے لگے نہیں ہم بہت طاقتور ہیں ہم جو اچائے کر لیں گے کیس کر دیں گے مار دیں گے ہمارے پاس چارچار بھائی ہے چارچار بیٹے ہیں ٹینتے کی چھوٹ پہ ہو پیسے کی چھوٹ پہ ہو سامنے والے کو دھمکا دیں حسن مانو غور کیجئے ایک چیز کو کہ جس رب نے آپ کو پیسہ دیا ہے جس رب نے آپ کو طاقت دی ہے جس رب نے آپ کو مقام دیا ہے تو جس کے اندر طاقت ہے دینے کی تو اس کے اندر چھیننے کی بھی طاقت ہے اس چیز کو ہم بھول جاتے ہیں میں نہیں کہتا قرآن کہتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے زلط کر دیتا ہے آپ دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجی کیا ہوا قارون کا اس کو بھی مڑھ کر کسی کے پاس مال ہے ہے کسی گاؤں کے اندر یا ہندوستان کے اندر جو بتا دے کہ اس دنیا کے اندر یا روئے زمین پر بتا دے کہ قارون سے بڑا خسانہ ہمارے پاس ہو فیرعون سے بھی بڑھ کر کسی کے پاس طاقت تھا جس نے رب گیا اور خدا ہی کا دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں کہ میں رب ہوں اس سے بھی بڑھ کر کسی کے پاس طاقتور ہے نہیں لیکن غرور کس چیز کا ہے جو پیسے ہمارے پاس آگئے یہ ہماری بازوں میں تھوڑی طاقت آگئے ہم غرور کرنے لگے ہم انسان کو انسان نہیں سمجھتے چھوٹیوں کی طرح روت کر چلنا چاہتے ہیں یہ ہمارے اندر انسانیت ہے میرے دوستو اگر آپ کے اندر کوئی تکلیف ہوئی ہے آپ کو کوئی پریشانی ہے تو آپ مسلمان ہیں شریعت نظر سے شریعت کی طور پر آپ شریعت کے لکتائی نظر سے آپ اس مسئلے کو حل کیجئے شریعت بار سے سماجی اعتبار سے گاؤں کے اعتبار سے اس مسئلے کو حل کیجئے لیکن اس کا غلط فائدہ مت اٹھائیں میرے دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے میں بتاتا چلو کہ تخلیق آدھا تو اللہ تعالی نے انسان کو کیوں پیدا کیا اشرف المخلوقات کیوں بنا ہے تاکہ وہ زمین پر جائے اور وہ میرا خلیفہ بنے یعنی میرا نائب بنے اور خلیفت اللہ اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کی شریعت کی حکومت کرے اللہ کی شریعت کو لاغو کرے اللہ کی شریعت کی بات لوگوں کو بتائیں لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کیا ہے دین کیا ہے ہمارا مذہب کیا ہے ہمارا ایمان کیا ہے ہمارا حقیرہ کیا ہے یہ لوگوں میں بتائیں اپنے مقصد کو پہچانی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَا بُدُورُ کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا یہ کوئی چھڑرے اڑانے کے لیے نہیں یہ ظلموں پر وریعت کا راج کرنے کے لیے نہیں آپ سے بڑھ کر بڑے بڑے ظالم آئے ہیں دنیا کے اندر یوں آئے اور یوں چلے گئے تاریخ اٹھا کر دیکھئے تو پتہ چلے گا کہ کارون کو دنیا کس طرح یاد کرتی ہے اور فیرون کو کس طرح یاد کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد پر اتھر جائیے میرے دوستو جب خدا ڈھیل دیتا ہے جب تک ڈھیل دی رہا تو اس کو فائدہ مت اٹھائیے جو وقت ملا ہے اس وقت کو گلیمت سمجھئے اور اگر ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم اس ظلم کے بھی ہیں ہم جا کر اس سے معافی مانگیں اس سے جا کر ہم ہاتھ جوڑ لیں اس کی دلشکنی کو ہم دل جوڑ دیں اور اپنے رب کی طرف چوڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائے ابا اسیبتو انہو خلقناکم آبا سا وانکم الینا لاتور جاؤنا آبا سا کا لفظ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے تم نے کیا گمان کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے انسان کو تم نے کیا گمان کیا ہے ہم نے تو یہی پیدا کر دیا کھیل کود کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے نہیں تم کو ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے کہ ہم دنیا میں پہچاس سال 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 ستتر سال جائیں گے خوب جو مہت مستی کرنے لوٹ کے کتھر جانا ہے مٹی سے بانے آنے مٹیے میں جانا ہے خدا کی طرف لوٹ کر جانا ہے کیوں چند زندگی ملی ہے تھوڑی سی اس میں ہم کسی سے گلے شکوے کر رہے ہیں آپس میں ملجول کر رہی ہیں بھائی چارگی کا دعوت دیجئے امن اور سلام دی کی دعوت دیجئے اور اپنے رب کی طرف رجوع ہو جائیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ اللَّهِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّةِ لِهَا بُدُو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کیلئے پیدا فرمائے ابھی بھی وقت ہے ہم اللہ کی طرف لو لگائیں ہم سے جو غلطیاں کمی ہو گئے وہ توبہ استغفار کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کی حکم پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وقت کی تنگیبہ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں وَاگِرُوا دَعْوَانَاً اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اَرْبِ الْعَالَمِينَ اور میں بلا تاخیر و تعمل کے